مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں مفتی صاحب بہت اہم سوال یہ اس کی وضاعت کر دیں کہ جب انسان پریشانیوں کے دلدل میں ہو تو ان پریشانیوں کو اللہ کی آزمائش سمجھے یا اپنے گناہوں کا وابال سمجھے دیکھو اگر احساس ہو گیا نا کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور مجھ سے گناہ بھی ہوئے تو بس یہ احساس اس کی علامت ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی نعمت بن کے آئی ہیں عذاب بن کے نہیں آئی ہیں یہ آپ کو اگر یہ احساس ہو رہا ہے نا تو یہ احساس اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے چاہے وہ بطور آزمائش کے آئی ہوں یا گناہ کے سزا کے طور پر آئی ہوں اس سے آپ کا لینا دینا ہے نہیں لیکن اگر پریشانیوں میں اللہ یاد ہی نہیں آتا تو پھر یہ پریشانیاں سو فیصد اللہ کا عذاب ہی ہے اس میں کوئی اور مسلحت نہیں ہوتی یہی علامت ہوتی ہے پریشانیوں کے نعمت اور عذاب ہونے کی جب پشلی قوموں پر عذاب آئے تھے نا تو ان کو پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کا بھی مزاق اڑاتے تھے وہ تو جو دین پہ نہیں چلتے ان پہ جب پریشانی آتی ہیں وہ اس کو نیچر کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کی طرف مائل ہوتے ہی نہیں ہیں مفتی صاحب دل اور دماغ کا سکون کن چیزوں میں ہیں روحانی سکون کی سے کہتے ہیں دیکھو انسان جب منٹلی ڈسٹرپ ہوتا ہے تو اس کو بے سکونی کہا جاتا ہے اسٹریس ہے جس کی بہت ساری استلاحات ہیں آج کل آپ کو جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ بتائیں گے انزائیٹی میں یا ڈپریشن میں اسٹریس میں کیا فرق ہے دیکھو جب بھی بے سکونی ہوتی ہے اس کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے یا تو اس کی وجہ ہے کوئی باڈی یعنی کوئی مادی وجہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں مثال کے طور پر آپ کی نین ہی پوری نہیں ہوئی ہے اب آپ اللہ پہ کتنا توقل کتنا اعتماد اللہ سے کتنا مضبوط تعلق پھر بھی آپ بے سکونی میں آوگے کیونکہ آپ کی باڈی ڈسٹرپ ہے نہیں بات سمجھیں اس بے سکونی کا علاج یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مسافر خانہ ہونا دماغ میں لائیں اللہ سے محبت بڑھائیں اس کا علاج ہے کمبات سو جا یا نین کی گولی کھا کے سو جا نین پوری کر لے تب ہی ہم نے بہت سے نیک پرہزگار لوگ انتہائی با اخلاق جن کی پیشانی پہ کبھی لکیر نہیں میٹھی بات ہی ہمیں یہ زمان سے نکلے گی ان کو بھی ہم نے غصے میں بلا وجہ غصے میں دیکھا ہے وجہ کیا ہے جی سوئے نہیں ہے حضرت جی چوبیس گھنٹے ہو گئے حضرت جی سوئے نہیں ہے تو حضرت جی کی بھی اوپر کی شیٹنگ آؤٹ ہو سکتا ہے میں تو لوگوں سے کہتا ہوں میری نین پوری نہ ہونا میرے قریب مت آؤ گھر میں بھی میں نے کہا ہوا ہے کیونکہ میں جب نین پوری نہیں ہو مسلسل جاگ جاگ کے دماغی کام بھی ہو جاگ بھی رہو میری بھی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے پھر میں بول دیتا ہوں ملاقات کے لیے کوئی آئے نئی ملنے دو کیونکہ میں اس سے بدتمیزی کروں گا بعد میں مجھے ندامت ہوگی یار اس کا خصور تھانی میں نے کیا کی بدتمیزی کیونکہ کنٹرولنگ پاور اور انسان کی کیا ہو جاتی ہے ختم اس لئے گھر میں بھی میں نے کہا ہوا ہے بھائی میری جب نین پوری نہ ہو میں جب گھر میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو گھر والوں کو کہتا ہوں کسی قسم کی کوئی رپورٹ پیش کرنے کی بالکل اجازت نہیں یہ تھا وہ تھا گھر میں تو سو قصے ہوتے ہیں اٹھ جاؤں نا پھر بتاؤ پھر کوئی الٹی بات بھی ہوگی تو کھپڑی زیادہ نہیں گھومے گی تھوڑی سی گھومے گی نین پوری نہیں ہوئی کیونکہ اب آپ سونے کے لیے لیٹے اور گھر والوں نے کوئی ایسی بات کی جو آدمی دل پھر لے گیا صحیح ہے نا وہ زیادہ لے کے جاتا ہے پھر یا کوئی اچھا سوتے میں موبائل بھی اس لئے میں نہیں دیکھتا موبائل وجہ اس کی یہی ہے موبائل پر کوئی الٹی سیدھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں آدمی اسٹریس میں جاتا ہے تھکاوہ ہوتا ہے نا جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو تھکے وے میں انسان کی آپ تھکے وے ہو آپ کی سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے آپ اس کو زیادہ سیریس لینا شروع کر دیتے ہو ایسے موقع پہ آپ کی نین گئی تیل لے دیں پھر جا گئے وے ہیں اب ان کو یہ کیوں بول دیا اس نے یہ کیوں بول دیا پہلے کچھ اور بول لیتے ہیں اب یہ کیوں بول دیا آدمی غصے میں ہمارا لینا دینا کچھ ہے نہیں بلا وجہ ہم بستر پہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں پھر ایک کلپ آ گیا تربوس کے فضائل پر تربوس بہت زبردست چیز ہے اتنی نہیں بھائی جتنی اس کو ایسا جیسے سونے کے نوالے کھا رہے ہو آپ گرمیوں میں تربوس یوٹی پہ یہی آ رہا ہوتا ہے نا اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر دیا بھائی تربوس ہی کا ٹرک لے کر آؤ اب گھر میں اب آٹے دال کی ضرورت نہیں ہے پھر آدمی کہتا ہے یار اتنا تو نہ پھیکو بہت فائدہ مند چیز ہے اس میں دو رائے نہیں ہے اتنا تو نہ پھیکو اس پہ پھر مجھے غصہ آنا شروع ہوتا ہے اگر تھکا باؤں کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے لوگوں کو کیا لسن ایسے ایسے لسن کے فضائل ہیں آدمی کہتا ہے سب کچھ کچھن سے اٹھا کے باہر پھیک دو صرف اب لسنز ہی سے روٹی کھایا کریں گے ہم یوٹیو پہ ایک سے ایک پھیکو پڑا ہوا ہے اچھے لوگ بھی ہیں سارے پھیکو نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر ملک میں کوئی الٹی سیدھا کلی پا گیا اسٹیٹ کے خلاف یا کسی نے لمبی پھیک دی ملک کی حالات پھر یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا ایک اور ڈاکو نے بندے کو مار دیا اس سے ہم ڈاکو کو تو پکڑ نہیں سکیں گے لیکن کیا ہوگا نین کیا ہو جائے گی اڑے جائے گی آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے اس لئے بہتر ہے سونے سے ایک دو گھنٹے پہلے دیکھو ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رائے آپ کے جاگنے سے اگر ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر تو جاگ بھی لے آدمی یا سارے ڈاکو پکڑے جائیں تو ہم جاگ بھی لیں جب لاشیں تڑپتی بھی کراچی کی سڑکوں پر نظر آتی ہیں یا غزہ کے حالات کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں تو نیند آئے گی پھر آپ کو رات کو وہاں لاشیں تڑپتی بھی آ رہی ہیں غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے جاگنے سے غزہ کے حالات تو ٹھیک ہوں گے نہیں ہمارے اپنے حالات بھی کیا ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے نہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے ان کے لیے پھر جو تھوڑا بہت صحیح دماغ کے ساتھ کر سکتے کر سکتے وہ بھی نہیں کر پائیں گے تو اس لیے اپنی نین کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں بے خوابی سے جتنی اسٹریس جتنی ڈپریشن جتنے مسائل کھڑے ہوتے طلاقیں ہوتی ہیں بے خوابی میں پتا ہے آپ کو شوہر کئی کئی راتوں سے جاگا وائے بیگم کی تھوڑی سی بات پہ غصے میں طلاقیں نکال دیں اس میں آپ نے فجر کی نماز میں دیکھا ہوگا کہ لوگ تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر امام دو منٹ لیٹ بھی ہو جائے نہ کوئی پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھتا زہر میں کیا ہوتا ہے ایک منٹ پہلے پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے امام حالانکہ وہی سیچویشن فجر میں ہوتی ہے وہی زہر میں ہوتی ہے لیکن مختدیوں کا جو ایٹیٹیوٹ ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے فجر میں اور زہر میں امام لیٹ بھی ہو جائے نہ مختدی تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ذکر ازکار وجہ کیا ہے سو کے اٹھے ہوئے ہیں اس ٹریس اور ڈپریشن میں نہیں ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر دو منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی تمیز سے سکون سے بیٹھے ہو زہر میں سکون نہیں ہوتا نینیں پوری نہیں ہوئی ہوتی پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں رہ گیا امام ہے بھئی تو اس لیے ٹینشن کو دور کرنے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے ٹائم کی نین میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا گیارہ بجے تک سو کے اٹھو گے نین پوری نہیں ہوگی چاہے سارے دن سوتے رہو اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے جلدی سو جلدی اٹھ جاؤ تو یہ ہے اسی طرح جسم میں کوئی خرابی ہے آپ کی کوئی تکلیف ہے پین ہو رہا ہے بار بار وہ بھی آپ کو اس ٹیس میں رکھتا ہے آپ کبھی بھی خوشی میں نہیں ہوتے تو ٹینشن دور کرنے کے لیے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے جس آدمی کا کولیسول بڑھا ہوا ہے جس کا نارمل ہے دونوں ایک جیسی ایک جیسی حالت میں کبھی بھی نہیں ہوتے سمجھتے ہو جس کا کولیسول بڑھا ہوتا ہے نا فیٹ زیادہ ہو وہ ٹینشن میں ہوگا جس کا ویٹ زیادہ ہو وہ ٹینشن میں ہوگا جس کا ویٹ کنٹرول میں ہو وہ کم ٹینشن میں ہوگا میں نے پناما میں ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو پتا ہوگا دو آدمیوں کی میں نے تصویر دکھائی پرانی پورے کول مٹول سے تھے وہ پھر انہوں نے آپریشن کروایا اور کتنے ہوگئے آدھے سے بھی کم ہوگئے آپ نے دیکھا ہوگا نا پناما میں ایک ویلوگ بنائے تھا آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم جب موٹے تھے ہر وقت ڈپریشن میں رہتے تھے ہم اور جب ہم دبلے ہوئے نا تو باقی فائدے تو بعد میں ذہنی سکون بہت ملائے ہمیں کہہ رہے ہیں ایسا لگا جیسے نئی زندگی اللہ نے دے دی ہو تو پوری باڈی کا انسان کے دماغ سے تعلق ہوتا ہے تو اپنی صحتوں کا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا خیال کرو کانے پینے میں کنٹرول کرو بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو نین پوری کرو اس سے کیا ہوگا آپ بیبریشن میں بولو نا نہیں جاؤ گا یہ ایک وجہ ہے تو یہ وجہ تو کافر اور مسلم دونوں میں کیا ہے کومن ہے دوسری ایک وجہ ہے جو صرف مسلمان کو اللہ نے وہ پیکج دیا ہے وہ پیکج غیر مسلم کے پاس نہیں ہے وہ ہے روحانی وجہ ہم چاروں طرف کے مسائل سے متاثر ہوتے ہیں ہم دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں اللہ پہ اعتماد اور توقل نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں انسان کو ٹینشن دیتی ہیں جس کا اللہ سے لنک ہوتا ہے اللہ پہ اعتماد اور توقل ہوتا ہے وہ بڑی بڑی ٹینشنوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے جس کا اللہ پہ اعتماد اور توقل نہیں ہوتا چھوٹی سی ٹینشن بھی خودکشی کرانے کے لیے کافی ہوتی ہے اس کو جو دنیا سے دل لگاتا ہے دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا میرے امریکہ والے ویلوگ دے دیکھ دپریشن میں جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت کنٹری دنیا کے مسافر خانہ والے بیان اس نے سنے نہیں ہوتے تو وہ صرف یہاں انڈا موڑ پہ رہ کے دپریشن میں جانے کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یار اتنا خوبصورت کنٹری اور ہم دیکھو کہاں پڑے ہوئے ہیں یار دیکھو یہ تو دنیا ہے اور دیکھو ابہ بھائی چھوڑ دے جتنا بھی خوبصورت کنٹری ہو جانا انہوں نے بھی قبرستان میں جانا ہم نے بھی کہاں قبرستان میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے 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 مشہور لوگ تھے نام و نشان مٹ گیا ان کا اور بڑے بڑے آسمانوں کو زمینوں نے کھا کے ختم کر دیا ایک دور تھا ان کا روک دب دبا ان کے نام سے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے زمین نے کھا کے ایسا ملیا میٹ کیا کہ قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں آج لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اتنے مشہور ہو کے اب آپ چینج ہو گئے ہو ابے ہمیں پتا ہے جتنے بھی مشہور ہو جائیں کتنے بھی لوگ گلے ملے ہاتھ چومیں سیلفی لیں کل ہم نے بھی کہاں جانا ہے بھائی تھوڑے دن ہمیں مرے ہوئے ہوں گے جنازے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے چار پھٹے پہ لیٹ میں تو سوتا بھی پھٹے پہ ہوں مجھے گدوں پہ نیندی نہیں آتی میں کہتا ہوں تھوڑا سا وہ والا پھٹا بھی یاد رہے گا ہمیں اس سے پھٹے پہ سوتا ہوں میں تو مجھے یاد آتا ہے فوراں جنازے کا پھٹا یاد آتا ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں دیکھ آج تو اس پھٹے پہ سو رہا ہے کل ایک سچی مچی کے پھٹے پہ سوئے گا سمجھتے ہو پھر کیا ہوگا دفن کر کے لوگ آ جائیں گے دو چار دن باتیں بنیں کچھ مخالفین خوش ہو رہے ہوں گے جو فینز ہیں وہ تھوڑا سا ہائے یار مفتی صاحب اتنا اچھا شادیوں پہ بیان کرتے تھے اب کوئی نہیں رہا وہ بات اب شادیوں پہ وہ والا بیان ہو ہی نہیں رہا حالیٰ کہ کرنا کرانا تم لوگوں نے پھر بھی کچھ نہیں ہے یار وہ لکی نہیں آرہا جو مفتی صاحب جو کرتے تھے دو چار دن کے بعد قصہ ختم اولاد بھول جاتی ہے باپ کے جنازے پہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں تین چار دن کے بعد بیلیاں لگا رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں اکثر بیان میں بتاتا ہوں ایک لڑکا میرے پاس آیا میرا باپ مر گیا ہے اچانک جوانی میں ان کے اببا ہارٹ ایڈیک سے فوت ہو اتنی ڈپریشن میں وہ لڑکا میں اس کو تسلیہ دے رہا ہوں نہیں یار المصافر خانہ ہے دنیا سب نے جانا ہے وہ کہہ رہا میرے باپ نے رات میرے ساتھ بیٹھ کے کھا بہت محبت تھی اس کو اچھی بات ہے اببا سے آج کل کس کو محبت ہوتی ہے اس کو بڑی محبت تھی بڑا لگاؤ تھا چوتھے دن ایسا گھوم رہا ہے پھر رہا ہے جیسے کوئی کچھ غمی نہ ہوا ہو تو اتنی جلدی دنیا بھولتی ہے تو پھر آدمی شہورت اور ہاتھ پاؤں چومنے اور ان چیزوں سے اگر دل دے بیٹھے ان چیزوں کو تو اس کے پرلے درجے کے احمق اور بےوقوف ہونے کی علامت تو اس لیے دنیا سے زیادہ متاثر بھی نہ ہو دنیا کو زیادہ لفٹ بھی مت کراؤ انجوائے کرو لفٹ بھی کراؤ زیادہ سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس لیے یہ چیز کافر کے پاس نہیں ہے لہذا تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے وہ کس میں چلا جاتا ہے اسٹریس میں اور ڈپریشن میں مسلمان نہیں جاتا کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے اللہ سے جس بھائی نے پرچی لکھے دیئے سکون کا طریقہ تو ایک تو اللہ کسے دل لگاؤ بھائی یہ روحانی وجہ ہے سکون حاصل کرنے کی اور دوسرا چیک اپ بھی کراؤ اوپر کوئی فالٹ والٹ تو نہیں چل رہا کہیں وہ اس کرو پانا لے کے ڈاکٹر کیا کر دے گا اس کو سیٹنگ پہ لے آئے گا اس کو بھی ٹھیک دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر سیٹ ہوگا ماملہ